امران خان نے جیل میں بیٹھ کر آٹھ فروری کے الیکشن لڑے اور پاکستان میں ان کی جماعت نے سویپ کیا لیکن یہاں پر کچھ طاقتوروں نے ان سے یہ جیت چھین لی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اب امران خان نے جیل سے ہی برطانیہ کی آکس فورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہاں کے چانسلر بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر عرب اخبار کیا کہہ رہی ہیں امران ریاض کیا کہہ رہی ہیں اور اگر امران خان اس یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے تو کیا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بانی چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف امران خان نے جیل سے آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالا جیل میں دس سال قیعت کی سزا کاٹ رہے ہیں تاہم امران خان نے جیل میں سزا کاٹتے ہوئے آن لائن ایکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے غیر ملکی خبرنسان ادارے ٹیلی گراف کی ریپورٹ کے مطابق ایکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا حدہ اکیس سال تک اس عہدے پر فائز رہنے والے اسی سالہ لارڈ پیٹن کے استیفے کے بعد خالی ہوا ہے اہدہ خالی ہونے کے بعد پہلی بار نئے چانسلر کے انتخابات کے لیے روایتی طریقے کار کی بجائے آن لائن مقابلہ ہوگا اس آن لائن الیکشن میں یونیورسٹی کے فارغل تحصیل افراد کو حصہ لینے کا موقع ملا تاہم ایکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا یہ اہدہ عام طور پر سیاستدانوں کو ہی ملتا ہے یعنی کہ انہوں نے ایکسپورڈ سے پڑھا بھی ہو اور وہ سیاستدان بھی ہو اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے عمران خان کے مشیر زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ عوامی مطالبہ ہے کہ عمران خان اس سیلیکشن میں حصہ لیں اسی لئے عمران خان یہ الیکشن لڑیں گے عمران خان کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد دستخطی مہم بھی شروع کی جائے گی خیال رہے کہ عمران خان نے سن 1972 آکسپورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج میں معاشیات اور سیاست کی تعلیم حاصل کی انہوں نے 1971 میں پاکستان کرکٹ کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا اور آکسپورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کی کپتانی بھی کی عمران خان 2005 سے 2014 تک بریٹ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے ہیں اب اس خبر کو دوستو خلیج میکزین جو ہے اس نے بھی ریپورٹ کیا کہ فورمر پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ یہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے پاکستان کے جانب سے جیل کے اندر سے جبکہ عمران خان نے چار لوگوں کی تصویریں جاری کی جن کے درمیان میں یہ مقابلہ ہوگا یعنی کہ ایک تو عمران خان ہے اس کے بعد برطانیہ کی سابق وزرعظم ہے تھرے سامے اس کے بعد سابق جو وزرعظم ہیں برطانیہ کے بوریس جانسن اس کے علاوہ ایلش ہیں یہ چار لوگ جو ہیں یہ الیکشن لڑیں گے اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ برطانیہ کا چانسلر بن جائے گا اور اگر عمران خان جو ہیں وہ چانسلر بنتے ہیں تو اسی رات جو ہے یہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے